موسیقی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدی اولین والاخرین وعلا آلہ واصحابہ اجمائی اما عبادو فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اکبر صلات والسلام علیکہ یا صلی اللہ وعلا علیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبیکہ خیر الخلق کلی ہیمی منزہ ان شریک فی محاسنی و جوہر الحسن فی غیر منقاسی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ وعلا علیہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبیکہ خیر الخلق کلی ہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و آتم برانہ و آزم شان اللہ و عم نوالہ 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 و ع ماہِ رمضان مبارک کے اشرائے رحمت میں فامیدین کورس کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے ملک کے معروضی حالات کی بنیاد پر کل کا جو موضوع تھا شیڈول کے مطابق اس کی جگہ تحفظِ نموسِ رسالت کے سلسلہ میں پریس کانفرنس تفصیل لنکی گئی اور آج کا جو موضوع تھا آدابِ استخارہ کے لحاظ سے وہی بڑا اہم تھا لیکن تحفظِ نموسِ رسالت کا جو فریضہ ہے اس کے لحاظ سے مزید اہم موضوع ابھی پیش کیا جا رہا ہے آج کا موضوع ہے کہ توہینِ رسالت کا خاتمہ کیسے کیا جائے موضوع شروع کرنے سے پہلے آج جن لوگوں نے ہر تحال میں حصہ لیا جتنے تاجروں سنتکاروں داروں کے ساتھ شہداء کے ساتھ زخمیوں کے ساتھ اسیروں کے ساتھ اظہارِ اکجہتی کے لیے جنہوں نے آج ہر تال میں حصہ لیا اور فرانس کے سفیر کو اس ملک سے نکالنے کے سلسلہ میں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جن تنظیموں نے یا انفرادی طور پر جس جس شخص نے بھی حصہ لیا میری دعا ہے کہ ربِ ذوالجلال انہیں اس پر عجرِ عظیم عطا فرمائے میں اپنی طرف سے ان کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ربِ ذوالجلال ان سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے آج چونکہ پاکستان کے وزیرِ عظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اس خطاب کے لحاظ سے چند ضروری باتیں جو شریع طور پر جن کا اظہار ضروری ہے اس موضوع میں پیش کی جا رہی ہیں چونکہ عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولیوں میں کہیں بھی توہین نہ ہو اور یہ جو پاکستان کے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں درنے دے رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ توہین نہ ہو تو کہتا ہے مقصد تو ہمارا ایک ہے لیکن صرف طریقہ کار میں فرق ہے اور پھر اس پر اس نے مختلف آگے اپنی طرف سے دلائل پیش کیے کہ جو کرنا چاہیے تو توہینِ رسالت ختم ہو سکتی ہے یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا اور یہ جو علماء اور عوام یہاں پاکستان کے اندر طریقہ اختیار کرتے ہیں ایسے مواقع پر یہ نقصان دے ہے اس سے کبھی کامیابی نہیں ہوگی سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم اس نے یہ تو کہا کہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا میں کہیں توہین نہ ہو کیونکہ اب تو یہ لفظ بھی بڑے غنیمت ہے چونکہ جو فریڈم آف سپیچ ایویسٹ کی اس کا جو مرض ہے تو اس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ یہ لفظ بھی ڈر ہے کہ کہیں دنیا سے مفقود نہ ہو جائیں بہرحال اس نے جس انداز میں بھی کہا یہ کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ توہینِ رسالت نہ ہو گفتگو کی آغاز میں یہ بھی میں شریع نکتہ نظر سے اور تنظیمی نکتہ نظر سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک احتجاج کے اندر کسی بھی دینی مسئلہ پر جب حمیتِ دینی یا غیرتِ دینی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو تو احتجاج میں نہ ہی جو پولیس کے افراد ہیں یا سیکورٹی فورسز ہیں یعنی ان پر حملے کرنے جائز ہیں ہمارے نزدیک غیرتِ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرنا اور جس چیز کو دبایا جا رہا ہے اور وہ حق ہے اس کو پیش کرنا برملا اس کا اظہار کرنا اور اس کے لئے اپنی پوری کوشش اور حمت لگانا یہ نہایت ضروری ہے ملک میں اتنے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگا اتنے زخمی ہوگا وزیراعز کیا تو افسوس ہمیں بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور یعنی جانبین میں کیوں زخمی ہوئے اور پھر اتنی کثیر تعداد کے اندر عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہوئے اور پھر جنہیں سیدھی فائرنگ سے شہید کیا گیا مگر بات یہ ہے کہ اس افسوس ناک سلسلے کا باعث کون بنا کس کی وجہ سے ایسا ہوا تو وہ ظاہر ہے کہ حکومت نے جو ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے سلسلہ میں جو خلاورزی ہوئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ سارا شروع ہوا وزیراعظم نے اپنی تقریر کے اندر جو سب سے پہلا جملہ بولا وہی اصل اس کے سارے سوالوں کا جواب ہے اس نے کہا کہ ہمارا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اور پھر آگے جا کر اس نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ پچاس مسلمان ملک ہیں کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا وہاں کوئی مظہرے نہیں ہوئے وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ امبیسیڈر کو واپس بھیجو تو یہاں کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وزیر آزم کی گفتگو کا پہلا جملہ ہی اس بات کا جواب ہے اس ملک کو بنانے میں تسلسل سے پیچھے قربانیاں ہیں تین صدیوں کا جہاد ہے تین صدیوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد پاکستان بنا پھر اباؤ اعداد سے لے کر نسل در نسل بچوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا دین مطین کے لیے ایک جذبہ موجود ہے اور پھر سب کی گھٹی میں یہ بات ہے کہ ہم نے یہ الیدہ سلطنت جو حاصل کی ہے یہ دین کے لیے حاصل کی ہے دنیا کے لیے نہیں یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل کی ہے یہ قرآن کے آئین کے لیے حاصل کی ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرہ دینے کے لیے یہ سلطنت ہم نے حاصل کی ہے تو اس بنیاد پر جس طرح پوری کائنات میں دین کے نام پر ملک بنانے کا جذبہ برس ایر پاک و ہند کے مسلمانوں کے خمیر میں تھا اور انہوں نے ملک بنایا تو اس واسطے یعنی کوئی عجیب نہیں ہے بلکہ یہ فضیلت ہے اور خصوصیت ہے اس سرزمین کی کہ مقصد کے پیش نظر اور شہیدوں کی قربانیوں کے پیش نظر یہاں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم نے بنایا ہی ملک اس لیے تھا کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرہ دیا جا سکے بالخصوص جو غازی علم الدین شہید کے جنازے کے اندر چھلاک مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال تھا کہ اس غازی کی حفاظت ہم کیوں نہ کر سکے تو جواب یہی دیا جا رہا تھا چونکہ اپنا ملک نہیں تھا تو ہم اپنے غازی کی حفاظت نہ کر سکے اگرچہ تحریک پاکستان پہلے بھی جاری تھی مگر یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس پر آ کر تحریک میں تیزی آئی کہ پھر ہمیں سب سے پہلے اپنا دیس حاصل کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اگر کوئی پہرہ دے تو اسے پھانسی پہ نہ چڑھایا جائے اور عزت و ناموس کی حفاظت کا ایک ہم کلہ بنائیں اس بنیاد پر وزیراعظم کو اپنی گفتگو کے آغاز کو ہی یہ دیکھنا چاہیے کہ عام ملکوں کے مسلمان وہ اور ہیں اور پاکستان کا مسلمان اور ہے کیونکہ اس کے بڑوں نے یہ ملک بنایا ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے یہ ہے اور جب اسی ملک میں گستاخوں کو رکھا جائے گستاخوں کے سفیروں کو رکھا جائے تو استراب تو ایک فطری طور پر ہے کہ عوام کے اندر اس بات پر جوش جذبہ پیدا ہوگا کہ کیوں گستاخوں کے سفیر کو رکھا جا رہا ہے وزیر آزم نے اس میں اس چیز کو خصوصی طور پر بیان کیا اگر اس کو بیٹے ہیں کہ دوسرے ملک کا کوئی توہین کر دے گا تو پھر توہین رکے گی کیسے اس کے نزدیک بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہم مذاکرات کرتے رہے تو ہم ان کو یہ سمجھاتے رہے ہیں لبیک والوں کو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سفیر نکالنے کا یہ ہم ان کو سمجھاتے رہے ہیں اتنے مہینے تو اس میں شریع طور پر سب سے جو اہم چیز ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بالخصوص یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور پھر وہ جب توہین کریں تو اس کے بعد ان کے ساتھ شریع طور پر رویہ کیا ہونا چاہیے یہ عمر سب سے پہلے کہیں آج جو یہ کہتے ہیں کہ نکالیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یورپی یونین سے بھی تعلق ٹوٹ جائے گا اور ہماری معیشت جو بڑی مشکل سے اٹھ رہی ہے یہ دب جائے گی پہلے تو ہمیں تو کہیں اٹھتی نظر نہیں آ رہی کہ مہنگائی اتنی ہے کہ جس نے کمر توڑ دی ہے اور لوگوں کا جینہ مشکل ہو گیا ہے اور یہ اس قوم کا خمیر ہے کہ یہ مہنگائی کے لیے یوں نہیں اٹھے جیسے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت کے لیے اٹھے ورنہ کتنے چولے سرد ہو چکے ہیں اور کتنا دباؤ ہے لوگوں کے بچوں کا کھانا پورا نہیں ہو رہا لیکن اس کے لیے کچھ سیاستدانوں نے اپنی کوشش بھی کی کہ عوام کو نکالیں مگر لوگ نہیں نکلے یوں جس انداز میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے بلکہ جانوں کا چانے ہتھیلی پہ رکھ کے گولیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے چاہیے اور سرکار کے گستاخوں کے سفیروں کو یہاں سے نکالا جائے وزیراعظم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا کوئی نقصان نہیں نقصان ہمارا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا ہے سفیر رکھنا یہ دوستی کا ایک ثبوت ہے تعلقات محبت رابطے ان کا عزاز یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں اور اس سے آگے بھی بہت کچھ سفارت میں کیا جاتا ہے تو قرآن مجید برحان رشید کا فرمان تو واضح ہے چھٹے سپارے کے اندر کہ خالق کائنات فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنصار اولیاء اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو کیوں وعدہم اولیاء وعد وہ آپس میں گسرے کے دوست ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ومن یتولہم منکم فانہو منہم تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی کا ہوگا یعنی یہ ہمارا ایمان کا معاملہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ بھی ایک دین رکھتے ہیں ہم سے ملنے میں جب انہیں کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں ان سے ملنے میں کیا ہوگا آخر ان کا بھی ایک دین ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے اس سے دودھ کو بچانے کی ضرورت ہے اب وہ تو اپنی طرف سے آزاد ہے اسے تو کوئی نہیں کہ کہیں مجھ میں دودھ نہ آ جائے لیکن دودھ کا تقدس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے نزدیک کوئی پلید چیز نہ آئے اس واسطے ہمارے ایمان کے لحاظ سے ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ہمیں خطرہ ہے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور تقدس ہمارے پاس ہے یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں کہ کٹھے بیٹھیں گے تو مروب ہو جائیں گے اور ہم ان سے بات نہیں کر سکیں گے یہ ہے کہ ہماری پاکی اور تقدس جو ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم ان سے دوستی نہ رکھیں یہ ہمارے رب کو پسند نہیں وہ کہتا لا تتخیز اليہود والنصار اولیاء تو جب قرآن کے نکتہ نظر میں جو دوستی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اگر بات سنی جائے تو عمران خان کی اس ساری بات کی کوئی بیس ہی نہیں کہ جس پر وہ آگے دلیلیں دے رہا ہے کہ اگر یہ نکلا تو پھر یورپی یونین والے سارے چلے جائیں گے اور وہ سارے چلے گئے تو پھر مئیشت ختم ہو جائے گی تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہتا وَمَا اس طرح کی صورتح حال ہوتی تو وہ اپنے ذلی قرام میں کیوں حکم دیتا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو مجھ سے پتا تھا کہ ایسے حالات ہونے ہیں کہ یہود کے پاس پیسہ ہوگا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کہ ایسے بھی حالات آئیں گے تو پھر میں حرام کیوں کروں وہ تو علیم بذات صدور ہے اسے قیامت تک حالات کا پتا تھا اور یہ جانتے ہوئے اس نے کہا کہ تم ان سے دوستی نہ رکھو اب یہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آگے سے قیاس لائیں اور اپنی منطق رکھیں اور یہ کے اصل میں بھوک کا مسئلہ نازل ہو رہا تھا تو یہ مسئلہ اس وقت بھی ڈسکس ہوا تھا قرآن مجید برحان رشید کے دسویں پارے میں ہے کہ جب خالق کائنات جلہ جلال ہونے حکم دے دیا کہ مشرق نجس ہیں انما المشرقون نجس فلا یقرب المسجد الحرام یہ مسجد حرام کے قریب بنا ہے مشرق نجس ہیں بعد آمہ محاذا اس سال کے بعد مدلی زندگی میں یہ آیت اتری کہ اور آخری سالوں کے اندر کہ پہلے تو مشرق بھی فتح مکہ سے پہلے تو کنٹرولی ان کا تھا اور پھر بعد میں فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان پر پبندیاں لگائی گئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ننگا شخص تواف نہ کرے جو کہ وہ پہلے اسی طرح سب کچھ کرتے رہتے تھے تو یہ جس وقت پبندیاں لگا دی گئیں کہ مشرقین جو ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ مالدار تو یہ لوگ ہیں ان سے تجارت بھی کرنی ہے اور ان کے پاس مال ہے اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر مالی طور پر کتنا خسارہ ہوگا رابطہ کٹ جائے گا معیشت کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں جس وقت کچھ ذہنوں میں آ رہی تھی تو خالق کائنات جلال جلال ہونی اس وقت یہ فرمایا اور حالانکہ آپ سوچیں تو سہی کہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت اور آج کے مسلمان کی مالی حالت اس میں کتنا ڈیفرنس ہے یعنی آج کون مسلمان ہے جس کے پاس صرف ایک دھوتی ہو پورا سوٹ نہ ہو اور وہ ایک دھوتی پاری چھے مہینے گزارا کرے نہ کمیس اس کو ملے نہ اس کو چادر ملے کون ہے کہ جس کو ایک خجور پر چار چار دن زندہ رہنا پڑے اس وقت پیسے کی کمی تھی اس وقت غربت تھی اس وقت آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ معیشت کے مسائل تھے اور اس وقت ایک لائن کھینچی جا رہی تھی کہ فلاں بنا آئے فلاں بنا آئے اب یہ مسجد حرام کے قریب ہی نہیں آسکتے تو جب اگلی تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا تو خالق کائنات نے فرمایا وَإِن خِفْتُم عَيْلَ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے یعنی آیت پہلی پابندی ہے اِنَّمَ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس وہ نہ آئیں اللہ مومنوں کو خطاب کر رہا ہے اب ایک ایسی جو پالیسی پرانی چل رہی تھی تجارت کی اور سارے صورتحال جب پابندی لگائی جا رہی تھی تو رب زل جلال نے جو دلوں میں بات تھی لوگوں کے یا آج تک کے جو معاملے ہونے تھے کہ جب پابندی لگائیں گے تو پھر تجارت نہیں ہوگی کاروبار نہیں ہوگا میشت کیا بنے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن خِفْتُمْ اَلَح اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو یعنی یہ پابندی لگانے کے بعد کہ مشرق نہ آئے تو ہم محتاج ہو جائیں گے من فضل ہی انشاء اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ جو مشرقین سے بائیکار تم کر رہے ہو اس کی معیشت کے کمزور مزید بھوکے ہو جانے کا محتاج ہو جانے کا ڈر ہو تو پھر فرمائے فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّا تھوڑی دیر بعد یہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّا تو انقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا کیسے من فضل ہی اپنے فضل سے انشاء اگر رب نے چاہا ان اللہ علیم حکیم اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے تو یہ جب قرآن اترا تھا اس وقت کے مسلمانوں کے لیے مسائل آج سے زیادہ تھے اس وقت غربت زیادہ تھی اور پیسہ جن کے پاس تھا ان پر پبندی لگائی جا رہی تھی اور پبندی انہیں پلید کہہ کے لگائی جا رہی تھی یہ نجس ہیں یہ پلید ہیں اور یہ سرزمین پاک ہے وہ ادھر نہ آئیں اور ساتھی رب ذل جلال نے فرمایا کہ اس کے آگے فرن مسئلہ بڑھنا ہے کہ بھوک ہوگی بھوک ہوگی فرما ان خف تم ایلا اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ انشاء وَانْ قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا یہ قیامت تک کے لیے قرآن اترا کہ مسلمان کبھی تجارت کے لالش میں شریعت کی خلاورزی نہ کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے توقل کرتے ہوئے مسلمان عمل قرآن پہ کریں اور اس کو پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی بسر کریں چونکہ زندگی سانوی چیز ہے اللہ کی حکم پر بسر کرنا یہ پہلے ہے اس بنیاد پر خالقی کائنات جللہ جلال ہو نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں بے نیاز کر دے گا اب کیا ہوا جس وقت مقاطع ہوا اچانک وہ سارے ویلے سے زیادہ مسلمانوں کے لئے رزق کے دروازے کھل گئے وہ اللہ آج بھی حیون قیوم ہے اور وہ اللہ علیم بذات صدور ہے اس اللہ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میرے نام پہ بنا ہے اور پاکستان کچھ لوگوں سے اپنے تعلقات ختم کر رہا ہے میرے محبوب کی عزت کی وجہ سے اس کے پاس تو کروڑوں ذرائے بارشیں برسائے زمین سے خزانے نکلیں جو پہلے ہے اس میں برکت ڈال دے اس نے تو کن کہنا ہے سب کچھ ہو جانا ہے تو اس بنیاد پر ہمیں سرکار کے گالی دینے والوں کے صفیر رکھ کے اس لیے کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا اگر نکال دیں تو یہ سوچ تو بڑی ناجائز سوچ ہے اللہ نے اسے بروٹی کی فکر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ تمہیں اتنی دے گا کہ تمہاری ضرورت سے بھی زائد ہو جائے گی کہ تمہیں غنی بنا دے گا فَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهِ اللہ تمہیں انقریب غنی کر دے گا تو یہ قرآن بدلنے والا نہیں اور یہ قرآن جیسے اس وقت تازہ تھا آج بھی تازہ ہے جیسے اس وقت قطی تھا آج بھی قطی ہے نہ اس وقت اس میں شک ہو سکتا تھا نہ آج اس میں شک ہو سکتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وہ کتاب دے کے جا رہا ہوں جو قیامت تک جو بھی صدی جو بھی سال ہوگا اندر سے صاف ہو کر اعلان کر دیں یورپی یونین کی حیثیت کیا ہے کروڑوں یورپی یونین جیسی چیزیں میرے محبوب کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہیں اور اگر یہ سلطنت قربان کر دیتی ہے تو اگلے دن ہی دیکھنا اللہ اپنے بندوں کے لئے رزق کے کتنے دروازے کھول دیتا ہمارے تقدیم ہمارے رسال ہمارے ختم نبوت زندہ بات مستاخ نبی کی ایک صلاح سرطن سجدہ سرطن سجدہ نبی کی ایک صلاح سرطن سجدہ سرطن اب یعنی ایک تو قرآن متلکن یہ کہہ رہا ہے یہود و نصارہ سے تم دوستی نہ رکھو اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اعلان جنگ کیا ہوا ہے تو جو اعلان جنگ کرے کوئی اکل بندہ اس سے دوستی کرتا تو قرآن نے تو متلکن ان سے دوستی سے منع کیا تو اب قرآن کے ہم حامل ہیں اور یہ ملک قرآن کے نام کے بنا ہے اور اب فیصلے کرتے وقت ہم قرآن کو سامنی نہ رکھیں اور اپنی سوچ سے باتیں کرتے رہیں تو یہ کتنا ناجائز ہوگا وہ متلکن ان سے دوستی سے قرآن منع کر رہا ہے اور پھر یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کو اعلانیاں سرکاری طور پر گالیاں دے رہے ہیں توہین کر رہے ہیں اور اعلانیاں کر رہے ہیں اور کسی طرح کی معذرت بھی نہیں کر رہے اور اس کے باوجود تم ان کو چمٹ رہے ہو کہ دوستی ان سے کی جائے تو خالق کائنات جللہ جلالہو کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ان اور ایمان کا جو تقاضہ ہے لیکن اگر حملہ تم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ملک سے ان پلیدوں کے سفیر تو نکالو تاکہ قرآن مجید کے مطابق جو ہمارا طرز حیات ہے کم از کم ہم اس پہ تو مطمئن ہوں کہ ہم چلو اپنے گھر میں اگر ہم آگے بڑھ کے جہاد نہیں کر رہے تو کم اپنا ایمان تو بچا رہے ہیں اب یہاں پر یہ فلسفہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا گرنٹی ہے کہ وہ آگے توہین نہیں کریں گے تو شریعت کی جو حدود ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آگے گرنٹی کیا ہے یعنی چور کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کٹے ہوگے تو یہ دوسرا کر دے گا تو پھر بھی کٹ ہوگے تو پھر یہ کرے گا تو قرآن کہتا ہے کٹنا ہے آگے وہ رکتا ہے یا نہیں رکتا اس کو پھر سزا ملے گی تو اس بنیاد پر یہ بہانہ بنانا کسی بھی حد کو نافذ کرتے ہوئے کہ اس سے کیا دوبارہ کام یہ نہیں ہوگا تو ہمیں یہ گارنٹی یعنی اس کی طرف نہیں دیکھنا ہمیں ہمیں تقاضی یہ ہے کہ کوئی نہ کرے لیکن ہم اس وجہ سے کہ وہ اور کریں گے وہ دوبارہ کریں گے ہم سزا نہ دیں ورنہ اور کریں گے تو اس سے تو پھر پورا دین مٹھ جائے گا ہمیں یہ حکم ہے کہ حد نافذ کی جائے آگے اس کی اثرات اللہ نے مرتب کرنے ہیں اور یقینا جس وقت یہ صورتحال بنے گی گستاق کو سزا ملے گی اور اسلامی دنیا بائیکارٹ کرے گی تو خود علیہ لیلان ثابت ہو جائے گی لہذا ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے ہمیں تلاش ہے کہ وہ رکیں لیکن سب سے پہلے اس طرح نہیں رکھیں کہ ہم جو شریح حد ہے وہ تو نافذ نہ کریں اور جو اللہ کا حکم ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو اس پر تو عمل نہ کریں اور ہم یہ کہتے رہیں کہ وہ تو مزید کریں گے وہ اور کریں گے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بالکل شریعت کے منافی ہیں وہ خالف ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ خلفاء راشدین کے سامنے قرآن کے بعد جب یہ مسائل آئے تو انہوں نے بلخصوص خلافت راشدہ کے جو فیصلے ہیں ہمارے حکمرانوں کو نموس رسالت یا دیگر سارے معاملات کے اندر اس کی طرف متوجہ ہونا چاہئے یہ نسب رایہ کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا ایک فیصلہ لکھا ہوا ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کہتا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ توہین رسالت سے مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں ہم سمجھائیں انہیں یہ کریں انہیں وہ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقریر وزیراعظم کی سن سن کے ہمارے کان پاک گئے ہیں اور اس نے او آئی سی میں بات کی اس نے جنرل اسمبلی میں بات کی تو اس کے سمجھانے سے اب تک یا سو میں سے ایک فیصل بھی کوئی فیدہ ہوا اور یہ آگے یہ کہتا ہے کہ پچاس ممالک کے صفیر اکٹھے ہوں صدر کٹھے ہوں اور وہ سارے جا کے سمجھائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ پچاس اسلامی ممالک کے صدر کٹھے کبھی ہو کہ یہ مزلہ سمجھانے جائیں جن کو خود سمجھ نہ ہو وہ آگے سمجھائیں گے کیسے یعنی یہ تو ایسے اسباب ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کرتے رہیں اور یہ جو ہے کہ ہم جا کر ان کو سمجھائیں ہماری شریعت نے یہ بتایا ہے کہ ابلاغ ایک بار کر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حملہ کرنے کے لئے بھیجتے تھے تو فرماتے تھے اس بستی والوں کو جا کر ایک بار بتا دو اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہے اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ورنہ ان پہ حملہ کر دو اب ابھی تک یورپ کو پتہ نہیں چلا چودہ صدی گزر گئی بارے میں کتنے تڑپتے ہیں یہ کیا انہیں پتہ ہی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ خاکے بناتے ہی اس وجہ سے ہیں جان بوجھ کے یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے انہیں پتہ ہے کہ انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس بنیاد پر وہ مزید تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ جا کے گائیڈ کیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے وہ تو آگے چلی رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے اور اس کے ہم خلاف بھی نہیں مزید بتایا جائے مزید ابلاغ کیا جائے مزید ان کو سمجھا جائے لیکن جو وہ جرم کر رہے ہیں کہ ہاتھ کٹو آج ہمیں کوئی کہے کہ نہیں پہلے پانچ چھ سال تو ان کو تبلیغ کرو معاشرے میں اور پھر کو چوری کرے تو پھر رات کٹو اب جب اسلام آ چکا ہے قرآن آ چکا ہے دین آ چکا ہے تو اس کے بعد ابلاغ بھی پوری دنیا میں ہر جگہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا حد ساکت کرنے کے لیے یہ بہانہ بنانا کہ نہیں ابھی ان کو کوئی فلم بنا کے مسئلہ سمجھاؤ ابھی ان کے لیے کوئی لہجہ نرم کر کے ان کو مسئلہ سمجھاؤ اب زانی زنا کرے تو اس پر جو حد لگنی ہے کوئی کہے کہ نہیں حد نہ لگاؤ ابھی ذرا ایجوکیٹ کرلو اپنے معاصلے کو تو یہ تو پھر قیامت تک ہوگا اور جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے وہ تو ہر وقت کے لیے ہے کہ فوراً اس پر عمل کیا جائے تو اس واسطے یہ سب دھوکے ہیں فراد ہیں اور اس ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں اور نہیں اس طرح توہین رکھ سکتی ہے جس طرح کہ ایک ناممکن سلسلہ کہ قیامت کے قریب جا کے کہیں مسلمانوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہوں اور کہیں اکٹھے جا کے وہ بتائیں اور اگلے پتہ نہیں پھر ناز نخرے کریں کہ مجرم کے ناز نخرے نہیں دیکھے جاتے بلکہ اس کو سزا دی جاتی ہے اور فوراں دی جاتی ہے اب دیکھیں نسب رایہ کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا مقدس زمانہ تھا اور توہین رسالت کا ایک مسئلہ بن گیا چار سو باون صفحے پر اس نسب رایہ میں یہ بات موجود ہے جب وہ مسئلہ اس طرح کا تھا یہ جو اب امان کا علاقہ ہے امان کی سلطنت امان اس ایریے میں وہ مسئلہ پیش آیا ہو سکتا ہے یہ پرانا جو جغرافیہ ہے چونکہ اس وقت علاقوں کے نام اور تھے اب کئی تقسیم ہو چکے ہیں چونکہ جو لفظ آتا ہے وہاں پر امان کا اور ایک جگہ دبا کا آتا ہے تو وہ دبئی اور امان یعنی پرانا جو جغرافیہ ہے وہ دبئی پر بھی امان کا لفظ بولا جاتا تھا تو یہاں لکھا ہے کہ حضرت حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بھیجا ہوا تھا امان کے علاقے میں کہ وہاں تعلیم بھی دیں اور پھر جو اسلامی احکام ہیں کہ زکاة اشر وغیرہ یہ بھی انہیں حکم دیں اور ان سے وصول کریں زکاة جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا فلم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانع صدقات فردی اللہ تعالی انہوں نے ان کو توبہ کی طرف دعوت دی جس طرح کہ توہین کے بغیر توہین رسالت کے بغیر اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے دین سے تو اس کو تین دن دیے جاتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے اگر نہ کرے تو پھر اس کو قتل کریا جاتا ہے ابھی چونکہ انہوں نے کوئی توہین تو کی نہیں تھی مطلق دین سے نکلے تھے تو آپ نے ان کو دعوت دی کہ وہ توبہ کریں اب آؤ انہوں نے توبہ سے انکار کیا اور ساتھ یہ ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے توہین رسالت کی یا لفظ واسمعو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ لفظ بولے فقال لہم حضیفہ رضی اللہ تعالی انہو اسمعونی فی ابی و امی ولا تسمعونی فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما میرے اب یہ حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی انہو جانی وہ چونکہ پورا علاقہ وہ لوگ مرتدین ہو گئے اور آپ نے انہیں فرمایا کہ اسمعونی فی ابی میں اپنے باپ کے بارے میں نازیبہ لفظ تو سن لوں گا اپنی امی کے بارے میں بھی لیکن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بکرن رضی اللہ تعالی انہو حضرت حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی انہو امیر المومنین حضرت سیدی اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو خط لکھا کہ یہاں یہ معاملہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے توہین رسالت کی ہے اب اس وقت کے حالات اس وقت کی معیشت اور اس وقت اسلام کی عمر آج تو چودہ صدیوں سے زیاد وقت گزر چکا ہے اس وقت ابھی تھوڑا سا وقت گزرا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں کوئی ایجوکیٹ کرو انہیں کوئی آیات خبر پہنچی فغ تازہ غیزا شدیدہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو ہر درجہ غصہ آیا یہ خبر سننے کے بعد اور وَأَرْسَلَ اِلَيْهِم اِكْرَمَ تَبْنَا عَبِي جَحْل فِي نَحْوِ الْفَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ابو جَحْل کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی انہو ان کو دو ہزار سپاہی دے کر بھیج دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو ناموس رسالت پہ پہرہ دینے کے لیے یعنی فوری رد عمل اس وقت کتنی تقسیم تھی فوج شام کے محاذ پر خود مدینہ منورہ کے گرد و نوابیں مرتدین منکرین زکاة اور مدیان نبوت کے خلاف جنگیں لیکن اس مسئلہ کے لیے فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے دو ہزار کا لشکر جو ہے وہ بھیجا اور وہ لشکر انہیں پڑھانے کے لیے نہیں سبق پڑھانے کے لیے نہیں سبق سکھانے کے لیے یعنی ان پر حملہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے لشکر بھیجا جنہوں نے حضرت عزیفہ پہلے ہی وہاں تھے یہ لشکر پہنچا تو جاتے ہی حملہ کر دیا ان پر فقاتلوہم ان کے خلاف جہاد کیا حتی حازمہم یہاں تک کہ انہیں شکست دی وداخلو مدینہ تدبہ یعنی جس کو اب دبئی کہتے ہیں کہ وہ شکست کھا کے سارے ممنکرین جو انہوں نے اپنا قلعہ نماز شہر بنایا ہوا تھا شہر سے بہر لڑائی ہوئی جب وہ شکست ہوئی تو اپنے اس قلعہ نماز شہر میں وہ داخل ہو گئے اور اندر سے انہوں نے گیٹ بند کر لیے ان کا یہی تھا کہ یہ دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں بھوکے پیاسے کچھ وقت بیٹھیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور ہماری جان جب انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ میں بند کر لیا تو یہاں الفاظ ہیں حاصرہم المسلمون مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا یعنی وہ دو ہزار سپاہی جو آئے ہوئے تھے لشکر اسلام کے وہ ڈیرے لگا کے اس شہر کی رد گرد بیٹھ گئے ایک دو دن نہیں بیٹھے نہ ہوا شہر پورا مہینہ بیٹھے رہے یعنی جو بھی اب اس وقت کھانا پینا کیا ان کے لیے انتظامات تھے کوئی کوئی سہولت نہ تھی وہ یعنی یہ جو آج یعنی ہم دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کم از کم اس وقت کا جو ایک ماہ کا ان کا دھرنہ تھا اور وہ یعنی جہاد کے لیے تھا کہ ان کے سر اتارے جائیں یعنی یہ جو ہمارے والا دھرنہ ہوتا ہے اس میں اس دھرنے کی مشکلات میں سے شاید یعنی وہ اگر سو مشکلیں ہیں تو ہمیں ایک مشکل ہے اس کے لحاظ سے جو ان لوگوں کو مشکلات تھیں اور پھر یعنی جاننے ہے تھیلی پہ رکھ کے کہ اگلوں کو مارنا ہے یا مر جانا ہے اس صورتحال میں یعنی کفار کے خلاف انہوں نے دھرنہ دے دیا اور دھرنہ اس مقصد کے لیے تھا کہ کبھی تو دروازہ کھول لیں گے یا ان کا اندر اناج ختم ہوگا تو بہر نکلیں گے تو ہم جب تک ان کے سر نہیں کٹتے ہم واپس نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے اب جس وقت دو پورا مہینہ گزرا تو بے لاخر وہ تنگ آگئے جتنا مسلمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ اسلام سے پیار کرتے ہیں اتنے اور کوئی قوم اپنے مشن سے نہیں کر سکتی تو بے لاخر تنگ آگئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو اندر سے انہوں نے صلح کا پیغام باہر بھیجا تو فشارت علیہم حضائفتو اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ عَزْلَى مِنْ غَيْرِ سَلَاحٍ تو حضرت عضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہ شرط یہ ہے کہ آپ کو ہم بہر آنے کی اجازت دیتے ہیں سارے آؤ بہر مگر غیر مسلح آؤ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو بہر ہم تم سے مذاکرات کرتے ہیں بات چیت ہوتی ہے لیکن سارے کے سارے بہر نکلو اور غیر مسلح نکلو ففعلو وہ تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہم غیر مسلح بہر آتے ہیں جس وقت وہ بہر نکلے داخل المسلمون حسنہم تو مسلمان اندر داخل ہوگئے قلعے کے اندر فَقَتَلَ اِقْرَمَتُ مِنْ اَشْرَافِمْ مِيَتَ رَجُلٍ تو ان کے سردار جو تھے سو سردار ان کے بڑوں میں سے سو سردار جو ہے وہ حضرت اکرمہ نے قتل کیا ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ کیسے تم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو گالی دی سو سو سرداروں کو قتل کیا اور جو ان کے بچے تھے ان کو عورتوں کو قیدی بنایا اور سات تقریباً سات سو افراد قیدی بنائے اور ان کو قید کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ بھیجا یعنی جو پہلے لڑائی میں مارے گئے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایک علیہ دا بہت بڑی تعداد تھی پھر قلعے کے دروازے کے کھولنے کے بعد جب بہر آئے تو ان کو قتل کیا اندر جا کر قیدی بنایا عورتوں کو اور بچوں کو اور یہ معاملہ کیا تھا وہی آج جس کے لیے اس وقت کے مسلم حکمران تس سے مس نہیں ہو رہے اس وقت کی اسلامی سلطنت کے تاجدار تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسائل میں گھرے ہوئے تھے نہ اتنی بڑی فوج تھی نہ اتنا پیسہ تھا نہ انتظامات تھے مگر انہوں نے سمجھا کہ تحفظ نموس رسالت کا کام سب سے پہلے کرنا ہے کہ جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے ان کے مقابلے میں جانا ہے اب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقدس عمل جو اس کتاب کے اندر موجود ہے نصب الرائعہ میں جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر چار سو باون میں اس کے علاوہ واقعی کی کتاب الردہ میں تو یہ سبق ہے آج کے حکمرانوں کے لیے اصل لازم تو یوں تھا یعنی جب توہین کی خبر پہنچی تو مسلمانوں کے میزائلوں کا رخ فرانس کی طرف ہو جاتا ان یہ اس پر ہوای فضائی حملہ کرتے یعنی اس طریقے کے بعد کہ یا تو صرف جو گستاخ ہیں وہ ہمارے سپرد کرو اور اگر تم وہ سپرد نہیں کرتے اور تم ان کو پناہ دیتے ہو تو پھر پورے ملک کے خلاف ایکشن لیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آج اگر سستی اور کوتاہی اور کمزوری کی بنیاد پر اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر ان کی سفیر کو گود میں بٹھانے کا کیا مطلب ہے اور پھر ان سے محبتوں اور پیار اور تعلقات کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر توہین امیز جنہوں نے وہاں دیواروں پر لگائے ہوئے ہیں گاریوں پر لگائے ہوئے ہیں اور اعلانیاں سرکاری طور پر اس کو وہ فریڈم آف سپیچ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے توہین ہوئی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی یہ اسطلاح کیا ہے اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ شراب کو جو شراب خمر ہے اس کو مشروب کہہ کے پینا شروع کر دے تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پی کیا رہا ہے اگرچہ وہ اس کا کچھ بھی نام رکھے تو ویسٹ اس کو فریڈم آف سپیچ کہہ رہا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ توہین رسالت ہے ہم حکم توہین رسالت کا جو سوفی صد حکم بنتا ہے وہ لگائیں گے اور مسلم امہ کی حکمرانوں پر یہ لازم ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ فرانس پر حملہ کیا جاتا جو گستاک تھے وہ مارے جاتے جو مقابلے میں آتے وہ بھی مارے جاتے اور وہاں کے باقی جو امور تھے اس کے لحاظ سے یعنی جو جرم میں شریک تھے ان کو قیدی بنایا جاتا عورتوں کو اور بچوں کو یہ سبق یعنی یہ کام نہ کرنے کے والے جو ہیں وہ آگے پھر ان سے محبتوں کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور صفیر کے لحاظ سے ہمیں سبق پڑھانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کر کے بھی گزارہ ہو سکتا ہے یہ بھی کرنا چاہیے گزارہ بھی کرنا چاہیے جس رب نے رزق دینا ہے اس نے قرآن میں ہمیں دین سمجھا دیا ہے اس نے اپنے بندوں کو جب وہ اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے رزق وہ بھی تو خدا کے ہی کھاتے ہیں تو دوستوں کو اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی عزت پر پہلا دینے والوں کو تو بطری کے اولاد آپ فرمائے گا اس بنیاد پر ہمیں کسی طرح بھی اس فکر کی طرف نہیں آنا چاہیے جو آج غمدی جیسے سکالر اور پھر ان کے گند پھیلائے ہوئے گٹروں میں جو ڈوبکیاں لگانے والے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں اب دیکھو ہمارا ہم فالوئر ہیں چودہ صدیوں کے اندر جو حقیقت آئی ہے یہ پنجاب کی سرزمین اس کے شاہ نیت قادری ان کا فتوہ میں اس لحاظ سے اپنے حد میں جو انہوں نے دیا تھا کہ اگر توہین رسالت کرنے والے کو ماریں گے تو کافر ملک حملہ کر دے گا اگر توہین رسالت کرنے والے پہ حد لگائیں گے تو تجارت بند ہو جائے گی اگر گستاک پر سختی کریں گے تو ہم خود مسائب میں گر جائیں گے حضرت شاہ نیت قادری بلل شاہ کے پیر نے اس وقت عربی زبان میں یہ فتوہ دیا جو کچھ ہو جائے جتنے مفاد بھی فوت ہوتے ہوں انہوں نے کہا فو سارے مفادات سرکار کے قدموں کے نالین پہ قربان کیا جائیں گے اور گستاک کو نرمی سے اس کے ساتھ برطاؤ نہیں کیا جائے گا یہ غایت الحواشی کے اندر یہ جو کلمی نسخہ ہے ان کا اس میں یہ دو سو چالیس ورکے پہ چونکہ وہ پرانا طریقہ تھا صفحہ نمبر نہیں لکھتے تھے ورکہ لکھتے تھے یہ اس مختوتے کا جو پنجابی نیورسٹری میں بھی پڑھا ہوا ہے یہ میرا پی ایچ ڈی کے تھیسز کا حصہ ہے اس میں یہ عربی زبان کے اندر انہوں نے یہ لکھا وَلَا يُدَاهِنُ السُلْتَانُ اَوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ کہ جو بادشاہ وقت ہے مسلمانوں کا وہ یا اس کا نائب لَا يُدَاهِنُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ وہ گستاک کو قتل کرنے میں مدہنت نہ کرے گستاک کو قتل کرنے میں کسی مسلط کا شکار نہ ہو گستاک کو قتل کرنے کے لحاظ سے وہ سستی نہ کرے اور اس سلسلہ میں ہیلے نہ ڈھونڈے کیسے وَإِن فَاتَى فِي قَتْلِهِ وَنْعِدَامِهِ الْمَسَالِحُ الدُنْيَوِيَّةُ اگرچہ اس گستاک کو قتل کرنے میں دنیاوی مفادات کا جنازہ نکلتا ہو تو کہا وہ دنیاوی مفادات چھوڑ دیے جائیں لیکن گستاک کو زندہ نہ چھوڑا جائیں یعنی یہ بقاعدہ ہمارے اسلاف نے بادشاہوں کے لیے یہ فتر لکھے کہ جن کو مسلمی ممالک میں حکومت ملتی ہے وہ پابند ہیں کہ اپنی نہیں چلائیں گے دین کا حکم چلائیں گے تو یہ حضرت شاہ نیت قادری جو بلے شاہ صاحب کے شیخ ہیں پنجاب اسمبلی کے سامنے شار فاطمہ جناب پرجن کا مزار ہے تو یہ باتیں جن کو آج تم کہتے ہو کہ یہ مولوی تنگ نظر ہیں اور یہ نیرو مائنڈڈ ہیں تو پھر پوری متی تنگ نظر ہے یہ سارے اسلاف حالانکہ یہ تو صوفیاء میں سے بہت بڑے صوفی ہیں لیکن نموس رسالت پر چپ کر جانا جب کوئی توہین کر رہا ہو تو وہاں خاموش ہو جانا وہ تصوف نہیں وہ بغیرتی ہے اس واسطے ایک صوفی نے اپنے فتوے میں اپنے اہد میں یہ لکھا کہ اگر کسی نے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اس کو قتل کیا جائے گا اگرچہ دنیاوی مفادات سارے ضائع ہوتے ہوں یہاں تک کہ اگلی عبارت کے اندر انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی مفادات میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر توہین کرنے والے وہ ٹولہ اتنا دنیاوی طور پر اسکری طور پر کابندہ فانسی پہ چڑھایا تو وہ جاج قتل کر دیں گے جس جاج نے گستاخ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ گستاخ رسول علیہ السلام کو فانسی دو وہ اس کے اس گستاخ کے قبیلے کے لوگ جاج قتل کریں گے قاضی قتل کریں گے گورنر قتل کر دیں گے وہ اتنے بڑے دشتگرد ہیں تو حضرت شاہ نیت قادری نے کہا اگر جج قتل ہو جائیں گورنر قتل ہو جائیں نمو سے رسالت کی وجہ سے تو ہو جائیں اس مجرم کو پھر بھی نہ چھوڑا جائے یعنی یہ سارے فیصلے پہلے کیے جا چکے ہیں اور حضرت شاہ نیت قادری صاحب نے اس کا حوالہ دیا تھا حسب المفتین سے اور میں نے پھر جو پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر مختوطات ہیں چونکہ حسب المفتین چھپیو نہیں ملتی تھی تو میں نے اس کا مختوطہ بھی یہ تلاش کیا مکھڑ شریف سے تو اس کا حوالہ ہو بھو وہ الفاظ حسب المفتین کے اندر موجود ہیں جس میں انہوں نے اس کے اندر یہ بھی عربی زبان میں ہے اور تین سو سنتیس ورکہ ہے اس کے اندر انہوں نے وہ الفاظ لکھے ہیں انتابہ لم یقبل توبتہ ابادا کہ گستاخ رسول علیہ السلام اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں لا اند اللہ ولا اند الناس نہ اللہ کے نزدیک نہ بندوں کے نزدیک بحکمو فی شریعت المطہرہ اند متخر المجتہدین اجمعن و اند اکثر المتقدمین القتل قتن یعنی قتی طور پر اس گستاخ کو قتل کیا جائے گا وَلَا يُدَاهِلُ السَّلْطَانُ اَوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ بادشاہ یا اس کا نائب گستاخ کو قتل کرنے میں سستی نہ کرے اور اس سلسلہ میں کوئی تاویلے نہ کرے وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَنْ اِدَامِهِ الْمَسَالِهُ دُنْيَوِيَةُ اگرچہ دنیاوی مفادات قتل ہوتے ہوں فوت ہوتے ہوں تو پھر بھی پروار نہ کی جائے سزا نافذ کر دی جائے کیا ہو کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ قتل القضات کہ وہ گستاخ اتنا پاور فل ہے کہ اگر اس کو فانسی پہ چڑھایا تو جس جاج نے یہ فیصلہ کیا قبیلے والے اسے اٹھا کے لے جائیں گے یا اس علاقے کے گورنر کو قتل کر دیا جائے گا جو نمو سے رسالت کا پہردار بن کے گستاخ کو فانسی دلوا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ قتل القضات والولات والعمال قاضی قتل ہو جائیں گورنر قتل ہو جائیں اور مختلف سرکاری اہلکار نمو سے رسالت پر پہرہ دینے کی وجہ سے اگر قتل تک ان کی نوبت آ جائے کہ گستاخ اتنے پاور فل ہیں کہ وہ نہیں چھوڑیں گے نہ قاضیوں کو نہ ججوں کو نہ گورنروں کو جو بھی اس گستاخ کے خلاف دسخط کرنے والے ہیں کو انہوں نے یہ لکھا پھر بھی ایسے حالات میں بھی ایسے حالات میں بھی جب اتنا پریسر ہو گستاخوں کا پھر بھی انہیں نہ چھوڑا جائے گستاخ کو سزا ضرور دی جائے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے اگرچہ اس کو پھانسی دینے والا جج قتل ہو جائے اس کو پھانسی دینے والا گورنر قتل ہو جائے پھر بھی یہ سزا ضرور نافذ کی جائے اور ضرور دی جائے تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ پیش کیا کہ ہمارے لئے فتاوہ ہمارے اکابر کے موجود ہیں میں نے قرآن پڑھا حدیث پڑھی یہ خلفاء راشدین کے فیصلے ہیں اور یہ ہمارے اباؤ اجداد اور اصلاف کے فتاوہ ہیں تو اس بنیاد پر خالق کائنات جلالہ جلالہ کے حکم کو پیش نظر رکھنے کی ہمیشہ ضرورت ہے اور آج بھی ضرورت ہے اور نموس رسالت کے لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنا ہمارا ملک ہے نہ اسے جلانا ہے نہ توڑ پوڑ کرنی ہے مگر حق کو بدلنے نہیں دیں گے کہ جو نظریہ ہے اسے کو ڈیمج کرے اور الٹی سی دی باتیں کر کے نسل نو کے ذہنوں میں غلط فلسفے ڈالے تو یہ نہیں ہو سکتا اس واسطے کے ایمان کا معاملہ ہے اور دیکھو بھارت میں کسان کتنے مہینوں سے اپنے کماد کے لیے اپنے کماد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ریٹ اس کا ذہنی لگ رہا تو اگر کسان بیٹھ سکتا ہے کماد کے لیے تو مسلمان کا محبوب کی فریاد کے لیے نہیں بیٹھ سکتا یعنی وہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اور ادھر ایمان کا مسئلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور یہ واضح ہے کہ ہم کچھ تو خون سے روکنے والے ہیں کیونکہ ہمارے ہی اکابر کے کلیجوں سے یہ ملک بنا ہے شہیدوں کے خون سے بنا ہے اس میں جلاو گراو کی اجازت نہیں ہے لیکن جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ تو تھا کہ یہ قلعہ بنایا گیا تھا ناموسے رسالت پہ پہرہ دینے کے لیے اور یہاں گستاخوں کو تحفظ دینے کے لیے خود آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاشیں تڑپا دی جائیں اور اوپر سے اس طرح کے باشن دیے جائیں تو یہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہے اس واسطے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے وزارات اور ہمارے ارباب اقتدار ان احکام کی طرف دیکھیں آیات کی طرف دیکھیں اور اس انداز میں فیصلے کریں اس ملک کے اندر اور اللہ پہ بروسہ کریں اللہ پہ توقل کریں یہ معیشت یہ سب کچھ اب خالق کائنات جل اللہ جلال ہو اگر پکی ہوئی فصلیں پورے ملک کے اندر ماذا اللہ چاہے تو سب برباد کر دے تو کیا گارنٹی ہے ان کے پاس کہ گندم جو ہے یہ فراہم کر سکیں گے پھر کسی کو اور وہ چاہے تو ہو سکتا ہے جہاں سات بوریاں نکلنی ہیں وہاں نوے بوریاں نکل آئیں وہ ذرے کو پورا آفتاب بنا سکتا ہے کترے کو دریا بنا سکتا ہے اور وہ خود جب وعدہ کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے تو اس بنیاد پر ہمیں اسے پیش نظر رکھنا ہے جو رب زلجلال نے ارشاد فرمایا اور یہ جو خالق کائنات جل اللہ جلال ہو کا فرمان ہے یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصار اولیاء اس کے اندر بھی رب زلجلال نے بعد والے حالات کے لحاظ سے اس وقت فرما دیا آیت نمبر باور جو سورہ مائدہ کی ہے اللہ فرماتا ہے فطر اللذین فی قلوبہم مرب یسارعون فیہم تم دیکھو گے کہ ان کو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہیں دیکھو گے یسارعون فیہم وہ یہود و نصارہ سے پیار کرنے میں دور لگائیں گے صرف کریں گے نہیں بڑی تیزی دکھائیں گے یعنی اتنے وہ بے سبرے ہیں پیار کرنے کے لیے یعنی کر کے پھر مزید آگے بڑھ رہے ہیں ان سے پینگے چڑھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے فرمایا لا تتخذوا اليہود و النصارہ اولیاء پھر فرمایا بعدہم اولیاء و بعد پھر فرمایا جو ان سے پیار کرے گا انہی سے ہوگا اور پھر فرمایا فتر اللہزین فی قلوبہم مرد تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو کلمہ بظاہر پڑتے ہیں لیکن دلوں میں بیماری ہے وہ کیا کریں گے یسارعون فیہم وہ قرآن کا حکم نہیں مانیں گے میں کہہ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ نہ کرو پیار نہ کرو وہ پیار کرنے میں جلد بازی کریں گے اور پھر پیار کی دلیلیں بھی دیں گے کہ تعلقات خراب ہوں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا دلیل دیں گے اللہ نے اس وقت فرمایا تھا وہ علی ممیداتی صدور ہے اللہ فرماتا وہ کہیں گے یا کہتے ہیں اس وقت کے لحاظ سے کیا ہمیں ڈر ہے کہ اگر ان سے ہمارے رابطیں نہ رہے تو ہم تو مر جائیں گے ہمیں تو گردش ایام لے لے گی ہمارے اوپر وہ حملہ کر دیں گے ہمارا معیشت کا نظام تباہ ہو جائے گا یہ سارے مطالب دائرہ میں موجود ہیں جو گردش ایام ہمیں آکے اچک لے گی وہ کہیں گے نقشہ ان تسیبانا دائرہ یعنی دوستی پر دلیل یہ دیں گے کہ گزارانی دوستی کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے جب تک ہمارا ان سے تعلق نہ ہو یعنی آج جو بارتیں کی جا رہی ہیں کہ فرانس کا سفیر نکالا تو یورپی یونین سارے ان کے چلے جائیں گے تو ہم پھر کیسے بچیں گے اللہ نے تو اس وقت فرمایا تھا کہ جو جلدباز ہوں گے یہود و نصارہ کی طرف وہ یہ باتیں کریں گے تو آج وہی باتیں کرنے والے کم از کم قرآن ہی پڑھ لیں کہ قرآن جن کی مزمت کر رہا ہے یہ وہ کیوں بننا چاہتے ہیں قرآن جن کا رد کر رہا ہے ان پر وہ آیتیں کیوں فٹ ہو رہی ہیں انہیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ رب زلجلال نے کچھ لوگوں کا جرم بتایا تھا اور ہم وہ جرم کر کے وہ لسٹ اسی میں شامل ہو رہے ہیں تو رب زلجلال نے فرمایا یہود و نصارہ سے روابط ان سے تعلقات میں جلدبازی اور اس کے لحاظ سے تڑپ کے ہونے چاہیے ختم نہیں ہونے چاہیے فرمایا یہ وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں بیماری ہوگی اور بیماری کے لحاظ سے فرمایا وہ اوروں کو بھی قائل کرنا چاہیں گے دلیلیں دیں گے اور دلیلیں یہ دیں گے کہ اگر ہم نے ان سے تعلقات منکتے کر لیے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی ہم بچ نہیں سکیں گے ہماری معیشہ تباہ ہو جائے گی ہمارا عسکری اور دفاعی نظام سب ختم ہو جائے گا وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے یہ سارے در اور یہ سارے خطرے وہ لوگ بیان کر کے کہیں گے سارے بیعت کر لو اس امریکہ اور برطانیہ کی اور سارے ان کے ساتھ تعلق رکھو ان کے سفیر کی بیدبی کرنے سے جو ہے وہ بڑے خطرات بن جائیں گے یہ وہ باتیں کہیں گے یہ اللہ نے اس وقت بتا دیا تھا اور آج آ کر اس طرح کی باتیں جو ظاہر ہو رہی ہیں تو قرآن تو سچا ہے اور جو قرآن نے کہا وہ سارے صدیوں کے لیے اس وقت کچھ کو بیماری تھی جب سرکار حکم دیتے تھے کہ فلان کے خلاف جہاد کرنا ہے تو منافقین کہتے تھے نہیں 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 وہ تو ہم مر جائیں گے پھر فلان کے ساتھ جب تجارت تم نے بند کر دی ہے فلان کے ساتھ بھی لڑائی شروع کر دی ہے فلان کے ساتھ بھی محاج کھول لیا ہے پھر تو ہم مر جائیں گے تو اللہ تعالی نے اس وقت یہ آیات نازل کی جس طرح پہلے میں نے دسم پارے کے لحاظ سے بھی پڑی تو یہ ابھی مختصر سا تبصرہ ہے آج کی جو وزیراعظم کی تقریر تھی اس کے لحاظ سے اور ہم نے کوئی گالی نہیں دی ہم قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں اور اگر کسی کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے تو وہ علم اور دلیل ہمارے سامنے پیش کرے تو نہ ہم توڑ پھوڑ کے ہامی ہیں اور نہ ہی ہم سیکورٹی فورسز پر حملوں کے ہامی ہیں اور نہ ہی آل سنت حملے کرتے ہیں آل سنت اللہ کے فضل سے ہمیشہ پرامن رہے ہیں اور آج بھی پرامن ہیں اور جو وہ دلیلیں دے رہے ہیں اوپر ہم پہ مسلط ہو کر تو یہ ہمارا حق ہے کہ قرآن کے خلاف بولا جا رہا ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ خلاف بولا جا رہا ہے اور ہم پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ پھر ایمان ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا کہ اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی پھر پاکستان میں ہو رہی ہے کہ جس پاکستان کو بنایا ہی قرآن کے فیض سے گیا تھا رب زلجلال ہمیں آخری سانس تک ختم نبوت پر پہرہ دینے اور نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام والا رسول کریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہم بارک لنا فی الامور کل بارک لنا فی الامور کل بارک لنا فی الامور کل الہی نجنا من کلک رب بجاہ المصطفى مولان جن مولانا فی مدینہ اللہم اننا نعوذ بکا من زغال نعمات و تحول آفیت فجارت نکمل و جمیسا